راجستان کے بار میر کا میلی گاؤں اس گاؤں کی لگوک چار ہزار آبادی ہے یہاں بستے والے قریب تین سو پریوار دلیت مگوال سماج کے ہیں دراصل اس پریوار کی دو بہنیں جب دلہن بنی تو ان کی بندولی گھوڑی پر نکالی گئے اس کے بعد بھائی کو سماج سے باہر کر دیا گیا جاتی پنچائد نے فرمان جاری کر کہا کہ ان کا حقہ پانی آج سے بند ہوا پریوار سے کوئی رشتہ نہ رکھیں آنا جانو اور بول چال نہ کریں شنکران مگوال کی آٹھ بہنیں ہیں چھے بہنوں کی شادی ہو چکی ہے شنکر نے اپنی سبی بہنوں کو بہت سممان سے پالا آخر دو بہنوں کی شادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی پورے گھر کو سجائے گیا ڈانس کے لیے ڈیجے لگا بہنوں کی بندولی کے لیے سجدہ جی دو گھوڑے بلوائے گاجے باجے کے ساتھ تیس سال کی لکشمی اور بائیس سال کی دیپک بندولی نکلی ساتھ پرولی کو شادی تی بہنوں کو ودا کر دیا اس طرح پرانے پرتھاؤں کی طائرے کو پار کر کے ہوئی اس شادی کے جشت میں پورا گاؤں اور سمان شامل ہوا یہی بدلاؤں مسیبت بن گیا ناجستان میں دلیت مگوال سمدائی کی شادیوں میں لڑکیاں گھوڑی نہیں چڑھتی اس علاقے میں ایسا پہلی بار ہوا جب دلیت بیٹیوں نے گھوڑی پر بیٹھ کر اپنی بندولی نکالی لکشمی اور ان کی چھوٹی بہن دیپو اپنے سسرال ودا ہو گئے بندولی چڑھانے کے بعد شنکر کو اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ پریوار نے سمانچ کو لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر ہونے کا سندیج دیا بہنوں کی شادی کو دو مہینے سے زیادہ بیٹھ گئے اس بیج 18 اپریل کو دلیت مگوال سمانچ کے پنچوں نے شنکر کو طلب کیا اس کی طبلکی فرمان سناتے ہوئے کہا کہ بہنوں کی بندولی نکالنے کے لیے دند بھرنا ہوگا ایسا نہ کرنے پر سمانچ سے بہشکرت کر دیا جائے گا شنکر کی پتنی ریکھا کہتی ہیں ہمارے گاؤں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جب کوئی لڑکی گھوڑی پر چڑھی ہو جب شادی ہو رہی تھی تب سمانچ کے سبھی لوگ ہمارے ساتھ تھے تب کسی نے کچھ نہیں بولا اب دھائی مہینے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جیر کیا وہ غلط ہے ریکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہے آنسو پوچھتی ہوئی وہ اپنی ساز جانی شنکر لکشمی اور دیپو کی ماں کے طرف دیکھتی ہے ساز بھوک کی پیچ پر ہاتھ رکھ مجھ سے ٹوٹی کٹی ہندی اور اسطحانی راجسطحانی بھاشا میں کہتی ہے جب ہم نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا تو ہم دند کیوں بھرے بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر ماننا بلکل بھی غلط نہیں ہے میری آٹھ شوریاں ہیں سبھی کو پیار سے پالا جب میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی دھاغ نہیں کیا تو یہ سماج کیسے کر سکتا ہے لکشمی جن کی بندولی نکلی تھی ان کا سسرال جوت پر میں ہے ان کے پتی ڈاکٹر ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے مائکے آئی تھی پنچوں کے فیصلے کے بعد لکشمی بہت گسے ہوئے ہیں یہ شادی کی ان کے خوشی ان کے چہرے سے گائب ہو گئی وہ کہتی ہیں شادی والے دن پورا سماج ہمارے ساتھ تھا جب گھوڑی پر ہماری بندولی نکل رہی تھی تب ہی وہ کہہ دیتے کہ یہ رسم غلط ہے میرا ان پنچوں سے نویدن ہے کہ اگر آپ کی گھر میں کوئی بھی پڑھا لکھا ہے تو آپ ان سے پوچھو کی اپنے جو نننے لیا کیا وہ صحیح ہے یا نہیں بہشکار کرنے کا جو یہ فیصلہ ہے کیا یہ نیائے پر آدھارت ہے لکشمی اور ان کی بہنوں کو بھائی نے بہت پیار سے پالا بڑی بہنوں کی شادیوں کے وقت پریوار کے حالات اتنے بہتر نہیں تسٹیشن کر چاہتے دیکھ ان کی آخری دونوں بہنوں کی شادی ایک مثال بن جائے لکشمی کہتی ہے جب میرا بھائی بندولی کے لیے گھوڑی لائے تو وہ بہت خوشتہ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسا ہے اس کا کوئی بہت بڑا سپنا پورا ہو رہا ہو آج اس کی حالت پریوار کے لوگوں میں دیکھ ہی نہیں جا رہی بینا کوئی غلطی کیے وہ سزا بھگت رہا ہے